بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیالے سے ہوں گے میں آپ کا دوست تلواسط اور آپ میرا چینل کاشیف سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے ہینے والے دوست سب سے پلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو جی آج کا یہ ہمارا ٹوپک ہے سزوکی جی ڈی وان ٹین بائک اگر آپ کی بائک رسے میں کہیں بربند ہو جائے تو اس بائک کو آپ ڈریکٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سزوکی جی ڈی وان ٹین کا اگنیشن سوچ اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تو اس کی اوپر لائٹ آجائے گی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جس سوچ جو ہے وہ صحیح طریقے سے برک کر رہا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپر لائٹ نہیں آری آتی تو اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں ایک یا تو اس کی بیٹری کی پروبلم ہوتی ہے یا اس کے اگنیشن سوچ کا مسئلہ ہوتا ہے سزوکی جی ڈی وان ٹین میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ کا یہ بٹن صحیح طریقے سے اون ہوگا تو یہ بائک سٹارٹ ہوگی اگر آپ کا یہ بٹن صحیح طریقے سے پریس نہیں ہوگا تو اس بائک کا کرنٹ نہیں آتا اس بائک کا کرنٹ جو ہے باقی بائکوں کی نسبت جی ایس اگر آپ کا یہ بٹن بھی اگر ٹھیک طریقے سے پریس نہیں ہوا ہوگا تو اس کا یہ کرنٹ جو ہے اس جگہ سے نہیں آئے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کی بائک کی اگر کئی بچابی جو ہے وہ گم جاتی ہے یا مس ہو جاتی ہے تو اس بائک کو آپ ڈریکٹ کیسے کر سکتے ہیں تو جی آپ اس کی ہیڈلیڈ کو کھولیں اور ہیڈلیڈ کے بیچ میں یہ گرین کلر کا یہ گریپ ہوتا ہے اس گریپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے دو اس کی دو تارے آ رہی ہیں ایک ریڈ تار ہے اور ایک اس کی اورنج تار ہے یہ گریپ بیسک اس کے اگنیشن سوچ کا گریپ ہے اگر آپ کی بائک کی جب بھی کہیں پر گم ہوئی ہیں یا آپ کی بائک کا اگنیشن سوچ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کی ان دو تاروں کو ڈریکٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹ کرنے سے مراد کہ آپ اس کی تار ریڈ کو آپ اورنج تار کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یا کوئی بھی تار کا ایک پیس لے کے آپ ان دونوں تاروں کو لگا سکتے ہیں میں اب آپ کو تیسٹر کی مطلب سے بھی چیک کر باتا ہوں کہ اس کا سوچ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ اب ایک میں نے بڑا مول کا تیسٹر لے لیا ہے تو اس کا ایک پوائنٹ جو ہے میں نے بوڈی کے ساتھ لگا دیا ہے اور دوسرے پوائنٹ سے میں آپ اپنے دوستوں کو چیک کر باتا ہوں جیسا کہ آپ کے میں نے پہلے بتایا کہ سوزوکی بائیک کا کوئی بھی موڈل لے لیں اس میں جو ریڈ کلر کی تار ہوتی ہے یہ اس کی بیٹری کی تار ہوتی ہے اس تار میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے چل رہا ہے بعض زفر یہ ہوتا ہے کہ سوچ جو ہے اس کا اندر سے بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہم بائیک کا سوچ آن کرتے ہیں تو اس کا کرنٹ لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر نہیں آتا اس وقت بائیک کا سوچ جو ہے وہ اوف ہے اس کی ایک یہ ریڈ تار میں کرنٹ آ رہا ہے بلس کی اورینج تار میں کرنٹ نہیں آ رہا اب اس کا میں سوچ آن کرو گا تو اس کی اورنگ تار میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کرنٹ آنا شروع ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس بائیک کے سوچ کو بھی ڈکٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہے ایک تار کا جوئن لگا کے آپ اورینگ تار کے ساتھی آٹیج کر دیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس Perster میں اس کی پوری وائرنگ میں جو ہے وہ کرنٹ آ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کے سوچ کو کر سکتے ہیں کچھ دوست مجھ سے پوچھ دیں کہ اس کی ٹول کٹ کس جگہ پر ہوتی ہے سوزوکی جی ڈی وان ٹین کی اور سوزوکی جی ایس ڈی ایک جگہ پر ہی ہوتی ہے یہ اس کی ٹولکٹ کا کور ہے یہ اس کی بیٹی اور سائٹ کے ٹاپے کے بلکل نیچے ہے آپ اس کو ہلکا سا نیچے سے پل کریں گے تو آپ کا یہ ٹولکٹ کا کور جو ہے وہ باہر آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی ٹولکٹ کا کور جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں میں آپ کو ٹول بھی چک رواتا ہوں یہ نئی بائک ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹول کوئی کتنی اچھی کالٹی کے نہیں ہوتے نارمال کالٹی کے ٹول ہوتے ہیں ایک اس میں یہ پیچکس ہوتا ہے چارمو والا اور سیدھے موالا پیجکس ہے اور ایک اس میں چودنہ ستاراں کی چابی ہے اور ایک اس میں دس باراں کی چابی ہے اور ایک اس میں یہ پلک پانا ہے پہلے ان کے ٹولکٹ میں ایک چھوٹا سا پلاس بھی یہ ڈالتے ہیں بس یہ ٹولکٹ کی جو کالٹی ہوتی ہے بلکل نارمال سی ہوتی ہے کہ آپ اس کو بس وقتی دور پر سمال کر سکتے ہیں کوئی ریگولر اس ان ٹولز کا آپ بھی سمال نہیں کر سکتے اسی طرح دوستو بعض جو ہیں میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سیزوکی جیڈی بانڈن کا سائیڈ کور یا سائیڈ ٹاپا کس طریقے سے کھلتا ہے اس کا آپ اگر گھر پہ کھولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ بہت مشکل سے کھلتا ہے لیکن اس کا سائیڈ کور بہت ہی ایزی کھلتا ہے آپ نے ایک ہاتھ اس کے سائیڈ پر رکھنا ہے اس کے ٹاپے کو آپ نے ہلکا سا جو ہے یہ باہر نکالنا ہے باہر نکالنے کے بعد آپ نے پھر آگے سے اس کی نوپ میں سے نکالنا ہے ٹاپا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ ٹاپا اس کا باہر نکال سکتے ہیں اس کے دو نوپ ہوتی ہیں ٹاپے کی ایک یہ نوپ ہوتی ہے یہ اس کے ان ربز میں پھسری ہوتی ہے تو اس کو لگانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے پہلے نیچے سے اس کی نوپ کو بٹھائیں اور اس کے بعد ہلکی سے اس کی سیڈ کو اپنے اپر اٹھانا ہے یہ سیڈ کو اپر اٹھانے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کو آگے سے پریس کیا اور ہلکا ساپ نے پیچھے سے پریس کی ٹاپا آپ کا لگ چکا ہے اسی طریقے سے اس کی آپ دوسری سائن کا بھی ٹاپا کھول سکتے ہیں سیڈ کی ویڈیو میں میں نے اپنے دوسروں کے ہاتھ شیڈ کیا کہ سیڈ کی جیڈی وان ٹین کے اگنشن سوچ کو کس طریقے سے ڈریکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ٹول کٹ کس جگہ پر ہوتیا اور آپ اس کے سائیڈ کور کو کس طریقے سے کھول سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں تھے تو میں نے اپنے دوسروں کے ہاتھ میں شیڈ کرتا چلوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند دائے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری وزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکتے ہیں بھائی آدھر کیے گا اللہ حافظ بھی معنی